ہندور کرائم برانچ نے ایک نابالک سے بلاتکار کے فرار آروپی کو گرفتار کر لیا ہے یہ آروپی دو سال سے فرار تھا اور رتلام جلے میں فراری کاٹ رہا تھا پولس نے اکتہ آروپی پر بیس ہزار روپے کا انام بھی گھوشت کر رکھا تھا ہندور کرائم برانچ کو مخبیر سے سوچنا ملی کہ راجیندر نگر علاقے میں رہنے والی نابالک سے دشکرم کرنے والا آروپی وکیل بنجارہ رتلام جلے میں دیکھا گیا ہے سوچنا ملتے ہی کرائم برانچ کی ٹیم نے رتلام پہنچ کر آروپی کی تلاش شروع کی تو پتہ چلا کہ اس ہلیے کا ایک یوک بسند پورا میں رہ رہا ہے کرائم برانچ کی ٹیم نے گھیرہ بندی کر بسند پورا علاقے کے ایک مکان سے آروپی وکیل بنجارہ عمر 21 کو گرفتار کیا پوشتات میں آروپی نے بتایا کہ مکان مالک کی لڑکی کو بہلا فسلا کر وہ جودپور لے گیا تھا جہاں اس کے ساتھ لگاتار پندرہ دنوں تک دشکرم کیا اور اس کے بعد یوکتی کو اندور چھوڑ کر رتلام میں فراری کاٹ رہا تھا ورش 2016 میں تھانا راجین نگر کے انترگت ایک اپراد پنجی بد ہوا تھا جس میں ایک ناوالک کو ایک آروپی اس کو اپراد کر بھکا لے گیا اور اس کے ساتھ میں بلتکار کرتا رہا بعد میں لڑکی وہاں سے بھاگ آئی اور یہ آروپی گھٹنا دنانک سے ہی لگاتار فرار تھا اور آروپی کا نام بکیل بنجارہ ہے یہ تیز چوبیس سال کا رہنے والا ہے تیز چوبیس سال عمر کا ہے اور پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دیارہیں کار یہ مجدوری کا کام کرنے لگا تھا اور یہ جو لڑکی ہے لڑکی جو پتا کے مکان میں ہی پیرائی سے رہتا تھا اور بعد میں اسی کوئی اس کا اپراد کر کے اس کے ساتھ میں بلتکار کیا تھا جس پر سے تھانا راجین نگر میں ایک اپراد پنجی بد ہوا تھا اور گھٹنا دنانک کے بعد سے یہ لگاتار فرار تھا روپی کے اوپر بیس ہجار روپائے کا ایرام تھا اور کرائیم برانچ کو یہ سوچنا ملی تھی کہ یہ روپی رتلام میں کہیں کام کر رہا ہے اس سوچنا کے ادھار پر جب وہاں پیریفیکشن کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ وہاں یہ مجدوری کا کام کرتا ہے دوسرے نام سے وہاں رہ رہا ہے اس کے بعد اس کو گھرہ بندی کر کے پکڑا گیا ہے اور تھانا جو راجین نگر کا معاملہ ہے اس میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے موسیقی